نمسکر دوستو ابھی ابھی اس وقت کی سب سے بڑی اور بھینکر قبر لالو پرساد یادو کو لے کر آ رہی ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ لالو پرساد یادو اسپطال میں ایڈمیٹ ہیں تطہ دوستو حالت بہد ہی گم بھیر ہے وہیں دوستو ان کی بیٹی کے دوارہ ایک ایموشنل پوشٹ بھی لکھا گیا ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ لالو پرساد یادو کی تصویریں اسپطال سے سامنے آئی ہیں راشتی جنتا دل یعنی کی آر جیڈی کے پرموک لالو پرساد یادو مسکل وقت سے گزر رہے ہیں وہیں پٹنا کے پارس اسپطال کے آئی سیو میں بھرتی ہیں ساتھیوں بتا دیں کہ بیتے دن گھر کی سیڈیوں سے گر گئے تھے اور ان کی دائیں کندے میں پھیکچر ہو گیا اور کمر میں بھی چوٹ آئی ہے اس بیچ لالو پرساد یادو کی اسپطال سے تصویریں سامنے آئی ہیں ان کی بیٹی روہینی آچاری نے پھوٹو کو سیر کیا ہے اور بھاوک پوشٹ بھی لکھا ہے روہینی نے لالو کی دو تصویریں سیر کی ہیں جس میں وہیں ہسپٹل کے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں پھوٹو سیر کرتے ہوئے لالو یادو کی بیٹی روہنی نے لکھا ہے کہ پاپا ان کے لیے ہیرو کی طرح ہیں جن کے جلد ٹھیک ہونے کی وہیں کام نہ کرتی ہیں تو ساتھ یوں بتا دیں کہ بیہار کے جو دگج راجنیتی کے نیتا ہیں لالو پرساد یادو جی اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ لالو جی رویبار کو گھر کی سچیڈیوں سے گر گئے تھے جن کے قارن دوستو ان کے دائیں گندے میں فیکچر ہو گیا تھا اور نمر میں بھی چوٹے آئی ہیں وہیں دوستو ان کو اب خلال اتباطال میں پرسی کرا دیا گیا ہے جو کی پٹنا کا پارس اتباطال ہے وہاں پر دوستو وہ پرسی ہیں دیش دنیا سے جوڑی ہر پرکار کے اپ ڈیٹ آپ کو چینل پر ملتی رہے گی چینل آبھی ہی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس ضرور کر لیں چطہ ہمارے ویڈیو آپ کس راجنی سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ باکس میں آپ اس سے بتائیں دنیا واد دوستو جے ہند سے بارک بندی بات